مواب جب دنیا سے جاتے ہیں تو جانے سے پہلے اپنے بچوں کے نام کچھ بصیت لکھ کر جاتے ہیں گریب سے گریب مواب بھی اپنی اولاد کو کچھ نہ کچھ دے کر جاتے ہیں اور اپنے اپنے حیثیت سے ہر مواب چاہے محل میں رہنے والے ہوں یا جھوپڑے میں رہنے والے ہوں اپنی سنتان کے لیے کچھ نہ کچھ جرور کرتے ہیں اور میں سنت ہوں میں بھی اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے ان بچوں کو کچھ نہ کچھ بصیت دے کر جرور جاؤں بھگوان مہابیر آئے دنیا سے گئے تو ہمارے لئے کچھ بصیت چھوڑ کر کے گئے رشب دیو آئے تو انہوں نے بھر چکرورتی کے نام بصیت چھوڑی رشب دیو نے اپنے پتر بھرت کو بصیت دی اپنی وراثت سوپی دشرت نے اپنے پتر رام کو وراثت سوپی تو کوئی بصیدیو نارائن کرشن کو اپنی وراثت سوپ کر کے جاتے ہیں لیکن ایک بات کا اس مرن رکھنا مہابیر ایسی مہان آتما اس دھرتی پر ہوئے جنہوں نے نہ بیواہے کیا نہ ان کی سنتان پیدا ہو پائی انہوں نے بیواہی نہیں کہا وہ آبیواہیت رہے وہ برمچاری رہے ان کی ایک بھی سنتان نہیں تھی لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ آپ اور ہم سب بھگوان مہابیر کی سنتان ہیں اور ہمیں بھی مہابیر کچھ بصیت دے کر کے اس دھرتی سے گئے ہیں ارے ایک پتا جس کے پتر ہوتا ہے وہ سنتان کو بصیت دیتا ہے لیکن جس کے پتر نہیں ہے وہ سارے جرت کو اپنی بصیت دے کر کے جاتا ہے مہابیر کی کوئی سنتان نہیں تھی آبیواہیت مجھے بھی انہوں نے بصیت سوپی دو پتر ہوئے بھگوان مہابیر کے ایک پتر ہوا مونی اور ایک پتر ہوا سراوہ سرمن اور سراوہ دو پتر بھگوان مہابیر کیے دو وہ سنتان ہیں ارے میں کہتا ہوں کہ ماتا پتا جس کو اپنے سریر سے جنم دیتے ہیں ہوشکتا ہے کہ وہ سنتان ان کا ونس زیادہ نہ چلائے لیکن بھگوان مہابیر نے تن سے تو ہمیں جنم نہیں دیا ہے لیکن اپنے سدھان تو رادرسوں سے ہمیں پیدا کر کے وہ دھرتی پر گئے ہیں اور یہی بجے ہے کہ چھبیس سو سال کے بعد بھی بھگوان مہابیر کا یہ ونس یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اور اکیس ہجار ونس تاکر ہے بھگوان مہابیر کا ونس چلتے رہے گا مجھے بصیت میں کچھ دے گئے ہیں تمہیں بھی دیا ہے بھرکے ہے کہ مونی بڑے بھائی ہیں اور تم چھوٹے بھائی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کس نے مہابیر کی بصیت کو سمال کے رکھا ہے وراست کو سمال کے رکھا ہے تین چیز بھگوان مہابیر مجھے دے گئے اور تین چیز آپ کو دے کر کے گئے مجھے دے گئے پچھی کمنڈل اور ساستر دھیان رکھنا یہ بھگوان مہابیر کی وراثت ہے جو ہمیں بصیت میں مہابیر نے سوپی ہے بتاؤ دلی والو یہ تین چیز بھگوان مہابیر نے جو ہمیں دی ہے ہم بڑے بیٹوں نے چھبیس سو سال کے بعد بھی سمال کر کے رکھی ہے اور سمال کر ہی نہیں رکھی ہے ان کی بھراست کو بڑھانے کا بھی ہم نے پریاس کیا ہے آچارے شانتی شاگر مہاراج آچارے کند کند مہاراج آچارے ویڈیا ساگر جی مہاراج آچارے ویڈیا نند جی مہاراج انہوں نے بھگوان مہابیر کس بصیت کو سمالا ہی نہیں ہے اب اس انچت کیا ہے اس میں بردی کی ہے اور آج بیوائی قائم موجود ہے ہمارے کندے پر یہ دائیت ہے کہ مرنے سے پہلے ہم اس پرمپرا کو براست میں آگے بڑھا کر کے جائیں گے ہم نے آج بھی بھگوان مہابیر کی براست کو سمال کے رکھا ہے ارے آدھی رات کو بھی آنا اور پوچھنا کہ بتاؤ پرمپتہ پرمیشور مہابیر کا براست کہاں ہے تو آدھی رات کو بھی میرے کمرے میں آوگے تمہیں پچھی کمنڈل اور ساس تک تمہیں دکھا دوں گا لیکن میں آپ سے آج پوچھ رہا ہوں بڑے بھائی ہونے کے ناتے پوچھ رہا ہوں کہ بتاؤ بھاویر بھگوان نے تمہیں بھی مراست سوپی تھی اس کا تم نے کیا کیا تین چیز تمہیں دی تھی اور تین چیز مجھے دی ہے تم کو بھی دی تھی کونسی دی تھی بولو نام بھی یاد نہیں ہے پورا کھا گئے پچا گئے ناس کر گئے کیا سوپا تھا انہوں نے تمہیں تین مجھے دی تھی اور تین تجھے دی تھی تمہیں دی تھی لوٹا ڈوری چھننا اور ہمیں دیئے تھے پچھے کمنڈل اور ساسٹر بتائیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو سوپا تھا مہابیر نے کی پرتی دن مندل جانا آپ کو سوپا تھا مہابیر نے کی پرتی دن دیو درسن کرنا راتلی میں بھوجن نہیں کرنا اور ایک اور مراست سوپی تھی کی پانی کو چھان کر کے کہاں ہیں آپ کی بصیت میں آپ سے پوچھتا ہوں ارے سپوت کون ہوتا ہے جو اپنے باپ کی دولت کو آگے بڑھاتا ہے اس میں بردھی کرتا ہے پر کپوت کون ہوتا ہے جو جیتے جی باپ کی سمپدہ کو ختم کر دیا کرتا ہے آپ کو سوچنا ہے کہ آپ بھگوان مہابیر کے سپوت اور لارلے بن پائیں گے نہ آپ کے مندر کا نیم ہے نہ پانی چھاننے کا نیم ہے نہ راتری بھوجن کے تیاک کا آپ کا نیم ہے کہاں ہیں آپ کی ویراثت بتائیں میں پوچھ سکتا ہوں کیونکہ مہابیر کے دو پتروں میں ہم جیشت پتر ہیں چھوٹے سے پوچھ سکتے ہیں کہ بتاؤ میرے پتا کی سمپدہ کا تم نے کیا کیا ہے بتائیں بڑا سنناٹہ ہے میرے سے کبھی بھی پوچھ لے نا میں کیونکہ بتاؤں گا میں دکھاؤں گا بھی کہ یہ میرے پاس موجود ہے نہ دکھ رہے ہوں تو اٹھا کے دکھاتا ہوں یہ مہابیر کی بصیت میں لے کر 18 سال سے گھوم رہا ہوں بدانے والے جتنے بھی زندگی کی ساسے ہوں گی یہ بصیت ہمیشہ میرے پاس رہے گی اور ایک بات اور دھیان رکھنا مرنے کے پہلے میں اپنی بصیت کسی کو سوپ کر کے دنیا سے بیرا جرور ہو جائے میرے پاس کوئی بصیت نہیں ہے میرے پاس کچھ نصیحت ہے دھیان رکھنا سنتوں کی بصیت میں نصیحت چھپی رہتی ہے اور ان نصیحت کو جو سمجھ لیتا ہے میں کہتا ہوں کہ نصیحتوں سے بڑی بصیت دنیا میں کوئی دوسری نہیں ہوا کرتی ہے میری بصیت میں نصیحت چھپی ہے میں آپ کو وہ بتاؤں گا میں آپ کو وہ دینے کا پیاس کروں گا جو تمہاری زندگی کو مہان بناتے ہو ارے دھن دولت سوپ کر کے جاؤگے تو بچوں کو سانتی ملے گی تمہیں ملے یا نہ ملے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن مہابیر کی بصیت سوپ کر جاؤگے ارے اس جنم میں بھی تم سکھی رہوگے اور آنے والے جنم میں بھی تمہارا جیون خوشحال ہوگا جنم جنم جیون خوشحال ہوگا آؤ آج بیٹ کر کے اپنے ہاں پر نینے کریں کہ ہم آنے والی پیڑی کو کیا سوپ کر کے جائیں گے کونسی سمپدہ ہم انہیں دے کر کے جائیں گے مانیور ہر مہاب آہوتیاں دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے اپنے ارمانوں کا گلہ گھوٹتے ہیں اور بچوں کی ارمانوں کو پورا کیا کرتے ہیں اپنے جیون میں کٹوٹی کر لیتے ہیں لیکن بچوں کے لیے سمحال کر کے رکھتے ہیں ارے سویا مہابہوں میں جی لیتے ہیں لیکن آنے والی اولاد کے لیے سارے سادن اپلد مہاب کرایا کرتے ہیں دھیان رکھئے ہر کوئی بصیت دیتا ہے اگر ہم لوگ مرنے سے پہلے اچھی بصیت نہ لکھ پائے تو میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں اس دنیا میں کہ جو لوگ مرنے سے پہلے بصیت نہیں لکھتے ہیں ان کے بعد گھروں میں کھون کھڑا ہوتا ہے بھائی بھائی سے لڑتا ہے عدالت میں پہنچ جاتے ہیں دونوں بھائی اور میں گریبوں کی ہی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو امیروں سے بھی امیروں کی بات کر رہا ہوں پچھلے سال آپ نے دیکھا ہے کہ امبانی بندو جمین جاجات کے لیے کیسے لڑتے رہے ارے سو کروڑ ادھر چلے جائیں کیا فرق پڑتا ہے اتنا پیسہ ریلائنس ٹاٹا کے پاس ہے اتنا پیسہ امبانی بندووں کے پاس ہے لیکن ساری دنیا نے میڈیا سے دیکھا کہ دو بھائی چند دولت کے لیے کڑ گھرے کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کی بصیتیں اچھے سے نہیں لکھی جاتی ہیں میں آپ سے نیردن کر رہا ہوں مرنے سے پہلے اپنی بصیت ضرور لکھنا نہیں تو تمہارے گھروں میں مہا بھارت کھڑے ہو جائے گی بصیت لکھنے کا مطلب ہے کہ مرنے سے پہلے تم نے گھر پریوار سے مہا سکتی کم کر دی ہے اور اپنے جیون میں کمائے ہوئی دولت اپنے بچوں کے نام کر دی بہت سو سمجھ کے لکھنا برنہ تمہاری سراد کرنے والا بھی بیٹا تمہیں تیار نہیں ملے گا دھیان رکھئے جسیت کو ضرور لکھئے اس کے بینا تم سانتی سے پران نہ چھوڑ سکو مانی جمین کے چند ٹکڑوں کے لیے چند سکھوں کے لیے کھون کھون کا دشمن ہو جاتا ہے مہاتمہ بُدھ کٹھور تمشن کر کے جنگل میں کٹھور سادنہ کر کے اپنی گرہ نگر میں پدھارے لوگوں نے کہا کہ مہاتمہ بُدھ پدھار رہے ہیں راجہ شدود نے آدیس کر دیا کہ پرگیا کو اپلا دیکھ مہا پرس دن بی کیان چوٹی کو لیے مہمہ منڈ کل ہمارے نگر میں پدھاریں جہاں سے مہمہ منڈت مہان آتما کا کل آترن آہ پا آگمن ہوگا پوری راجدھانی ان کے سواگت میں کھڑی رہے گی دوار دوار سہنائی بجے منتروں چار شروع ہو گئے جہاں دیکھو ایک ہی سرگونجتا بدھم سرڈم گچھامی دھمم سرڈم گچھامی جگہ جگہ سواگت ہوا مہاتمہ کچھ قدم آگے بڑھے مہاتمہ بدھ برکت آتما سنیاسی آتما کچھ قدم آگے بڑھے اور جیسے آگے بڑھتے ہیں کہ رہ مہل کے دوار پر راجہ سدھو دھر اپنے پتر کے سواگت میں ہاتھ جوڑے کھڑے دھیان رکھئے کل تک جو بیٹا سیس جھکاتا تھا سنیاس وہ چیز ہوا کرتی ہے کہ اب بیٹا بیٹا نہ رہا اب یہ وہ مہان آتما بن گئے کہ مات پتا بیٹا چرنوں میں اپنا سیس جھکا دیا کرتے ہیں اب بیٹا بیٹا نہ رہا مہراج شدھو دن نے دیکھا کہ اب یہ بو نہیں ہے جسے میں نے پال پوست کر بڑا کیا تھا اب یہ بو نہیں رہ گیا کہ جو میری گود میں کھیلا تھا اب تو اپنی سادھنا اور تپشریہ سے گو بن گیا کہ سارا جگت اس کے گود میں کھیلنے کو تیار ہوا کرتا ہے اب میرا بیٹا وہ بیٹا نہ رہا جو کبھی مجھ سے آشیرباد لیا کرتا تھا اب تو یہ اتنا مہان ہو گیا کہ سارا جلت اس کے آشیرباد کو تیار رہا کرتا ہے بچار لے جائیے بچے کو بیچھے بشٹم نہیں کری سوچ یہ جیسے دیکھا راجہ سدھو دھن نے آنکھ بھر آئیں ان کی چل چلا آئیں سہن کوئی کیسے کرے ایسی گھاتک ٹھے سہن کوئی کیسے کرے ایسی گھاتک ٹھے اور پتر پتہ پتہ کے سامنے چلے رکھے جو گیا اس بڑی گھاتک ٹھے ہے کہ باپ بیٹا اور باپ کے سمبند وہ سمبند ہوا کرتے ہیں اہدی پتہ گھر میں رہے راجہ بن کے بیٹا رہے بیٹا سنیاسی ہو جائے تو بڑی گھاتک ٹھے سدھے میں پہنچا کرتی ہے سہن کوئی کیسے کرے ایسی گھاتک ٹھے پتر پتہ کے سامنے رکھے جوگیاں جوگی کا بھیس دیکھا جو کل تک راج کمار تھا آج مہاتمہ بن کے کھڑا ہے آنکھیں بھر آئیں راجہ سدھو دن کی راجہ سدھو دن کاپتے ہاتھوں سے اور کاپتے اوٹھوں سے لڑکھڑاتے پیروں سے مہاتمہ بدھ کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ مہاتمہ یہ راجہ سواگت کرتا ہے تمہارا میں تمہارا ابھی نندن کرتا ہوں راج مہل میں تمہارا سواگت ہے اور کہتے ہیں کہ راجہ سدھو دن نے اپنا سیس مہاتمہ بدھ کے چڑڑوں میں رکھنے لگے اور جیسے چڑڑوں میں سیس رکھنے لگے مہاتمہ بدھ نے ان کی بہووں کو پکڑا اور کہا کہ راجن تمہارا جھکنا ہی میرا بہت بڑا سممان ہوا کرتا ہے چڑڑوں میں سیس رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارا نمری بھوت ہونا اس سے بڑا سواگت کیا ہوگا پڑھارو مہاتمہ مہل کے بھیتر لے گئے شورن پاتر میں مہاتمہ بدھ کے چرن دھو رہے ہیں راجہ سدھو دن ارے سونے کا پاتر ہے سونے کا کلس ہے اور مہاتمہ بدھ جیسے چرن ایک کمل سے کمل جیسے چرن جب اس پاتر میں رکھے گئے جو دھار لوٹے سے نہیں نکلی راجہ سدھو دن نے آسو کی دھارا سے اپنے پتر کی چرن کا بھی شیخ کر دیا بہت روئے راجہ سدھو دن کہ دیکھو مہاتمہ میں کہا سنسار میں پسا ہوں آپ کہا مہان پت پر آگے بڑھ گئے چرن میں سیس رکھا اور اپنے انگ رکھے سے مہاتمہ بدھ کے چرن کو پہنچا مہاتمہ بدھ کو بھکچا دی مہاتمہ بدھ سے کہا کہ مہاتمہ بدھ ایسا مہان پتر ہمارے یہاں جن میں لے گا ایسا ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا ارے میں تو نام ماتر کے لیے تمہارا پتہ ہوں پر مہاتمہ بدھ جس مارگ پہ تم بڑے ہو آپ تو سارے جگت کے پتہ بن کر کے کھڑے تو جاؤ گے مہاتمہ بدھ نے دیکھا بھاؤ بھی مہل میں نگاہ دوڑ آئے اور جیسے ہی چلنے لگے تمہارا بدھ نے پتہ سے کہا کہ پتہ یشو دھرا دکھائی نہیں دیتی رو پڑے پھوٹ پھوٹ کر کے پتہ ہاں یشو دھرا ہی جب سے تم گئے ہو نہ رات سوتی ہے نہ دن چین سے بتاتی بہت کوشش کی مہاتمہ ہم نے اسے محل سے باہر لانے کی پھر ایک پتھر سی اہلیا بن کر بیٹھی ہے اپنے جرو کے میں نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے نہ بھولتی ہے نہ سنگار کرتی ہے بے سدھ بیٹھی ہے وے یشو دھرا تمہارے انتجار میں جاؤ مہاتمہ ساری دنیا کا کلیان کرتے ہو جاؤ محل میں یشو دھرا کا ادھار کرو مہاتمہ بدھ محل کی طرف بڑھے جیسے ایک قدم بڑھے دیکھا یشو دھرا بیٹھی ہے ایک پتھر کی مورتی بن کر کے مہاتمہ گئے ہو جا کر سیس پر ہاتھ جیسے یشو دھرا نے دیکھا اونچے آسن پہ بدھ کو بٹھایا دو آنسو ڈھلکا دیئے اپنی آنکھوں سے مہاتمہ بدھ شبد مون ہو گئے اس کے آنسووں میں کچھ بول نہ پائے ڈھلکاتی رہی آنکھیں سے آنسو دیکھتی رہی مہاتمہ بدھ کا چہرہ نجنے جھکائے کچھ بول نہ پائے سنا ہو گیا کچھ دیر کو اس مہل میں مہاتمہ بدھ نے کچھ بولے بھی نہ یشو دھرے بولی کہ کچھ بولوگے یا مون رہنے آیا بدھ کچھ نہ بول سکے یشو دھرے نے کہا کہ مہاتمہ ساری دنیا کو تم بھگوان ہوگے لیکن میری نجنوں میں آج بھی تم بھئی پتی ہو جس کا چھ سال سے میں انتجار کر رہی ہوں میں بے سد پڑی میں نہیں جانتی کی محل کیا ہے راج بھگوان محل بھگوان 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 نہ مجھ سے بتایا نہ مجھ سے کہا نہ مجھ سے چرچا کی بارہ بجے رات کو مجھے سوتا چھوڑ کر محل سے چلے گئے کیسی تمہاری سادھتا ہے مہاتمہ بھد یہ یسو دھرہ آپ سے پوچھتی ہے کہ پتی پتنی کے سمبند بڑے بسواس کے سمبند ہوتے ہیں ہرے ایک بار تو بولتے کہ بھوگ بلاس میں میرا من نہیں لگتا ہے ایک بار تو بولتے کہ میں سنسار کے مایہ جال میں اُلجنا نہیں چاہتا ہوں میں بچن دیتی مہاتمہ بُدھ میں بھی کوئی سادھارن اسطری نہیں کوئی چھترانی ہوں یدی تم ایک بار مجھ سے کہتے کہ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے دنیا کی لی لائیں تو یشو درہ تمہارے مارگ میں کبھی بادھک نہ بنتی بلکہ سادھک بن کے تمہاری سادھنا میں سہائیت ضرور بنتی لیکن پلائین کرنا رات کو بارہ بڑے بینا کہ کے بھاگ جانا یہ کیسی مہانتہ ہے آپ کی دنیا کے لیے ہوگے مجھ سے کہنے کی ہمت رکھتے یہ یشو درہ کبھی اپنے موہ پاس میں تمہیں باندھنے کا پریاس نہ کرتی کیا اسی لیے پتی پتنی کے سمبند ہوا کرتے مات مابود چھپ ہے گمبیر جو سنناٹا پنڈال میں پسرا ہے اس سے زیادہ محل میں تھا راج شدودن دیکھ رہے مات دیکھ رہی ہے پوری رجا دیکھ رہی ہے سمباد چل رہا ہے محل میں بدh کچھ نہ بول پائے شدرہ نے کہا کہ مہات ایک گریب سے گریب مہ باپ بھی جوپڑی میں رہنے والے بھکاری بھی اپنے بچوں کو کچھ دے کر جاتے ہیں آپ تو راج کمار فیدہ آپ کو یوں راج دے اس راج دانی کے گھسیت کر لائی اپنی بیٹے کو بولو اس رہل کو تم نے کیا دیا ہے دھیان رکھنا وہ باپ باپ نہیں ہوتا ہے یعنی بیراست میں دینے کو کچھ نہ ہو تو باپ مت بنیے اور باپ بننا ہے تو اپنے بچوں کے بھوش کے لیے کچھ چھوڑ کر کے ضرور جائیے ان کا بھوش بنائیے مہاتمہ بتاؤ اس رہل کو کس کے حوالے چھوڑ کے گئے ہو تم یہ مت کہنا کہ پتا کے پاس راجہ ہیں پتا سمرات ہیں ارے کوئی بیٹا دادا کی بصیت نہیں وہ اپنے باپ کی بصیت چاہتا ہے دھیان رکھ یہ تو اس کے پتا کے پتا کی ہے کی براست میں جئے گا بولو مہاتمہ کیا کیا ہے تم نے اس بیٹے کے لیے آج راحل کی ماں تم سے کہتی ہے کہ مجھے کچھ دیا یا نہیں دیا اپنے بیٹے کا حق میں تم مانگنے کا دعوی رکھتی ہوں کہ بتاؤ اس بیٹے کا کیا تصور ہے جسے بجپن میں چھوڑ کر تم جوگی بن کر چلے گئے ساری دنیا کے سنیاسی میری نجروں میں مہاتمہ تم کبھی مہان نہ بن پاؤ گے مہاتمہ بد چھپ رہے کیا اُتر دیتے بیٹا پیدا کر دیا اس کا بھوش کون بنائے گا یہ پلاین بات یہ جمہ داریوں سے مو موڑ لینا کیا میرے بھارت کا یہی سنیاس ہے کہ بچے کو غنات کر جوگی بن جانا میری نجروں میں سنیاس نہیں ہو سکتا ہے سارا سواگت جو ہوا تھانا راج دانی میں بد کے سامنے اٹھی میں بنی ریت کی پرہ پسل گیا مہاتمہ بد کے باس کوئی عمر نہیں ہے رہنا تھا تو جمہداریوں کو نبھاتے اور اس کے باس سنیاس لیتے بھری جوانی میں چھوڑ کر کے مجھے چلے گئے مہاتمہ جنجوڑ دیا یسود رانے بد کے انتس کو اٹھ چاہیے مجھے میں مون نہ جانے دوں گی چھے سال جو میں نے بتائے ہے براد دن جھروں کے پر بیٹھی رہی نیند کو نیند نہ مانا اور مہاتمہ ایک بات دھیان رکھو جتنا انتجار تم نے جنگل میں تپسیہ کر کے بھگوان کا نہ کیا ہوگا اس سے جیدہ انتجار یسود رانے تمہارے باپس آنے کا کہا ہے اور میرا من کہتا تھا میرے بھیتر کی آتما کہتی تھی کہ ایک دن تم جرور باپس لوٹ کر آوگے میں نے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے چھے سال کی لمبی رات لمبے دن کیسے گجارے کئی دیوالی آئی چلی گئی ہری آنگن میں دیپ جلے لیکن میرے بھیتر اندھیرہ کا اندھیرہ رہا کئی تیوہار آئے اور چلے گئے بہنوں نے بھائیوں کو راکھی باندھی لیکن میں ایک دھیر اور انتجار کی راکھی لے کر بیٹھی رہی میں مہادمہ بدھ ہولی کے رن بھول گئی میں کوئی تیوہار نہ منایا تمہارے جانے کے بعد ایک دن تم لوٹ کر چرو آوگے راجہ سدھو دن کا ہدہ پسیج گیا پتر بدھو پتر سے وہ پرسل کر رہی ہے کہ ساری پرجا بھی اس کا اطر نہ دے پائے گی مہادمہ بدھ نے اپنے آپ کو سمھالا اور پتر راہل کا ہاتھ پکڑا اور مہین سے لے کر آنگن میں آگئے بولے دیکھ پتر راہل تیری ماں مجھ سے تیری بھراست مانگتی ہے یہ کہتی ہے کہ بسیت لکھو اس کے راہل میں سنیاسی ہو چکا ہوں اور راج میرا نہیں تیرے دادا کا یہ راج ہے لیکن تیری ماں نے مجھ سے مانگا ہے تیری ماں نے یہ بھی کہا ہے کہ گریب باپ بھیکاری سے بھیکاری باپ بھی اپنے بیٹے کو جرور دیتا ہے تو ہی راہل ہی راج پتر آج یہ پتہ بھری سماج کے بیچ میں تمہیں اپنی بسیت سوپتا ہے اور جس پتہ کے پاس جو ہوتا ہے پتر کو وہی سوپا کرتا ہے اور آج تیرا یہ جوگی سنیاسی پتہ اتنا کہا راج مہاتمہ بدھ نے اور اپنے ہاتھ کا بھکشہ پات راہل کے ہاتھ میں اور یہ ہے میری طاقت یہ ہے میری دولت میں نے جنگل میں رہ کے یہی کمایا ہے پتر اور آج یہ سنیاسی پتہ اپنی براست تجھے سوپتا ہے اور کہتے ہیں کہ مہاتمہ بدھ نے اپنا بھکشہ فاتر پتر راہل کے ہاتھ میں رکھ دیا اور جیسے راہل کے ہاتھ میں رکھا راہل نے راج سکھ پوساد اتارے اور بھکشو کا بیس بنا کر کے کھڑا ہو گیا میں اپنے پتہ کی سمپدہ کو آگے بڑھاؤں گا یہ سو دھرا کے پاس کوئی پرشن نہیں بچا کوئی اتر نہیں بچا دیکھ یہ سو دھرا ایک پتہ نے اپنے کرتب کا نرباہن کر دیا اور میں نے کیول بچا پات رکھا ہے لیکن گرب ہے مجھے ایسے پتر پہ جو جھوگی کا بیس بکشو بن کر مہتما بودھ کے ساتھ چلا جاتا ہے یہ سو دھرا آسو رک گئے اس کے اب روک نہ سکی کیونکہ مانگا تو اسی نے تھانا کی براست اور کو لے جنگل کی اور چلے جاتے ہیں سادھنا کرنے تپس شریعہ کرنے مانیور میں آپ سے نبیدن کرتا ہوں کیا بصیت کا نام کیول دھندولت ہے کیا بصیت کا نام کیا براست کا نام کیول مکان کوٹھی بنگلہ ہے براست کا نام کیول جیور اور جوہرات ہے براست کا نام کوئی جمین جاجات نہیں ہوا کرتی ہے مانیور میں جس بصیت کی بات کر رہا ہوں آج ایک بات اس منن میں رکھنا ہمارا گورو بھی ہماری بصیت ہوا کرتی ہے اور ہمارے دوارہ کمائی ہوئی عجت اور پتشتہ بھی ہماری بصیت ہوا کرتی ہے ارے دھندولت تو سب باپ اپنے بچوں کو دیکھے جاتے ہیں لیکن جو مہانتہ دے کر جاتا ہے وہ کوئی مہان باپ کہلائی کرتا ہے وہ کوئی مہان پتا کہلاتا ہے جو اپنی بیٹیوں کو مہانتہ سوکتا مہانتہ مہانتہ